نمازکار میں ہوں پریشاند کٹاری اور وقت ہو گیا ہے ویکنڈ سپیشل الارم کا آج بات ایک ایسے مدے کی جس کا سروکار سیدھا آپ سے ہے کیوں مورینہ میں جو ہوا ہے وہ ہر سال کی کہانی ہے دیوالی کا توہار ہے بازار آتش بازی سے سج گئے لیکن آتش بازی کی فیکٹری میں کب دھماکا ہو جائے کچھ پتہ نہیں اس لیے اس پر بات کرنا ضروری ہے ضروری ہے پرشاسن سے جواب مانگنا ضروری ہے یہ پوچھنا کہ کیوں شہر بارود کے ڈھیر پر ہے کیوں سب جان کر پرشاسن انجان ہے کیوں اب نہ کوئی ذمہ داری سے بھاگے گا نہ جواب دہی سے موچ چرائے گا جنتہ کا سیدھا سوال ہوگا بارود کے ڈھیر پر شہر اور الارم کی شروعات کرتے ہیں مورینہ سے آئی ایک تصویر کے ساتھ جس نے ایک بار پھر پٹاکا فیکٹریوں پر سوال کھڑے کر دی ہیں ایک پٹاکا فیکٹری میں تیز دھماکا ہوا بتا جاتا ہے کہ بلاسٹ اتنا تیز تھا کہ فیکٹری پوری طرح سے دھراشائی ہو گئی دھماکے کے بعد سے چار سے پانچ مکانوں میں درار آگئی ملوے میں دبنے سے ایک مہلہ اور ایک بچی کی موت بھی ہو گئی بلاسٹ کی بات پوری علاقے میں دہشت کا ماحول ہے دہشت تو ہوگی ہی نہ کیونکہ شہر بارود کے ڈھیر پر ہے یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے اس سے پہلے ہردہ میں بھی ایسی ہی تصویر سامنے آئی تھی جب بڑا بلاسٹ ہوا تھا جس میں درجنوں لوگوں کی جان بھی گئی تھی اور سوال پرشاسن پر اٹھے تھے لیکن کچھ دن خلہ ہوا اور پھر معاملہ شانت ہو گیا اب اسی کا نتیجہ مرینہ میں دکھا ہے یہاں پرشاسن لاپروہ نکلا ہے مرینہ میں گھٹنا کے بعد موقع پر پرشاسن پہنچا لوگوں کو ملوے سے نکالا اگر پرشاسن پہلے سے مستعد ہوتا تو یہ گھٹنا نہیں ہوتی نہ جانے شہر شہر کتنی موت کی فیکٹوریاں چل رہی ہیں جو چیک چیک کر پرشاسن کی مستعدی پر سوال کھڑے کر رہی ہیں شہر میں بارود آیا نیا خطرہ لایا موت کے گودام ہر سال کیوں بے لگام یوہار کا سیزن مسیبت میں جان مرینہ کی تصویروں نے بتا دیا ہے کہ شہر بارود کے دھیر پر ہے کبھی بھی دھماکہ ہو سکتا ہے صرف مرینہ ہی نہیں جہاں شہر کے بیچے بیچ پٹاکہ گودام ہے پردیش میں شہر شہر پٹاکہ گودام ہے جو لوگوں کے لیے چنتا کی بات ہے بارود کے کاروبار پر کتنا الٹ ہے پرساسن اور کتنے سجک ہیں پٹاکہ بے پاری اسی حقیقت کو جاننے کے لیے نیوز ایٹین کی ٹیم گراؤنڈ جیرو پہ موجود ہیں چلیے منی ممبئی اندور کی تصویر دیکھئے جہاں پٹاکوں کا بازار سج گیا ہے لیکن یہ بازار حادثے کو نیوتا دے رہا ہے کیسے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس وقت ہم اے بی روڈ کے پاس راؤ کا پٹاکہ بازار ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ہیں لاپروائی تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں بازار میں ہم پریویس کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کو سب سے بڑی لاپروائی کی تصویر دکھاتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو بازار کے ٹھیک اوپر سے ہائی ٹینشن لائن جو بجلی کی مین لائن ہے وہ آپ کو ذاتی بھی دکھیں گی یہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ نیم کہتا ہے ہائی ٹینشن لائن گزر رہی ہے حادثہ ہوا تو کیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو پٹاکہ بازار میں سرکشا کے انتظاموں کی حقیقت بتاتے ہیں نیم یہ ہے کہ یہ پہلی دکان ہے تو پہلی دکان کے بعد میں جو دوسری دکان ہوگی اس کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے لیکن چلیے گیپ ہونا چاہیے لیکن اس گیپ میں کیا رکھا ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو دکان ہیں اور دونوں دکان کی بیچ میں یہ پٹاکے رکھے جا رہے ہیں یہ تصویر ہے دیکھئے آپ کی پٹاکے سے بھری ہوئی پیٹیاں ہیں یہ ہم دکھا رہے ہیں ابھی یہ سمانزوہیک ٹرکس اتر رہا ہے اور یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ بلکل نسدیک سے دکھاؤں گا کہ یہ بھری ہوئی بھری ہوئی سارے بھری ہوئی سارے کارٹون ہیں اور اس میں بم رکھے ہوئے ہیں تو نیم تو کہتا ہے دکان کی بیچ میں گیپ ہونا چاہیے لیکن گیپ کا استعمال کیسے ہونا چاہیے ان بیپاریوں سے سیکھ سکتے ہیں تو لاپروائی کی ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ لاپروائی بڑی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو پورا بیوسائی ہے وہ باروت کا ہے انتظاموں کو لے کر بیپاری کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سنیے ڈرم تو رکھا ہوا ڈرم میں پانی نہیں ہے پانی نگر پنچہ ایسا آ رہی ہے آ رہا ہے مالیز اگر اس دوران پر کہیں نے کچھ ایسا حاصل ہو جائے آگ لگ جائے تو کیسے بجائیں گے وہ بیوستہ بھی وہ کری ہے آ رہی ہے بیوستہ نیوز ایکٹین کے سوالوں پر چھوپ ہو گئے سوالوں کے جواب نہیں ہے اُدھر بھنڈ میں عوید پٹاکھا گودام کو لے کر پولیس ایکٹیو موڈ میں ہے ایس پی کے نردیش پر ستائیس تھانوں کی پولیس نظر بنائے ہوئے ہیں اس دوران پولیس نے الگ الگ تھانا کشتروں میں کارروائی کر بڑی ماترہ میں آتش بازی کا زکھیرہ پکڑا ہے اگر بات بیتول کی کی جائے تو یہاں ایک پٹاکھا فیکٹری میں پرشاسن نے چھاپے ماری کی ہے فیکٹری اوید روپ سے سنچالت ہونے کی جانکاری ملی تھی جس پر پرشاسن نے فیکٹری کو سیل کر دیا بڑی ماترہ میں پٹاکھے اور ساٹھ کلو بارود ضبط کیا گیا پٹاکھا گودامو پر پرشاسن کو سخت ہونے کی ضرورت ہے تاکہ مرینہ ہردہ میں جس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں ان سے بچا جا سکے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین تو دیوالی کا تیوہر اور سوابہاوک ہے کہ پٹاکھا بازار جگہ جگہ سچ چکے ہیں لیکن کیا واقعی وہ گائیڈلائن وہ نیم قانون فالو کیے جا رہے ہیں جو ان کے لیے بنائے گئے ہیں حادثے ہر سال ہوتے ہیں باوضورد ان سے کوئی سبق نہیں لیا جاتا امید شرمہ نیوز ایٹین سمواد آتا مرینہ سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امید مرینہ میں بڑا حادثہ ہو گیا سوابہاوک ہے دو لوگوں کی جان بھی چلی گئی لیکن کہیں نہ کہیں بڑی لاپرواہی تو یہاں سامنے آئی ہوگی آخر کیا صورتحال نظر آتا ہے آپ کو اب بلکل دیکھیں آپ کو پہلے تصویر دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ریسکیو کی کاروائی ہے وہ دوپیر بارہ بجے جو بلاشٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ہی ریسکیو کی کاروائی کی جا رہی ہے لیکن ابھی ریسکیو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے جس کا مکھ کی کارن ہے کہ جو پرساسن اور پولس کے دوارہ ریسکیو کی کاروائی ہے وہ اتنی دھیمی گتی سے کی جا رہی ہے کہ ابھی تک ریسکیو کی کاروائی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جس کا مکھ کی کارن ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سہر کا پوس علاقہ ہے کیونکہ اسلامپورا اس علاقے کو کہا جاتا ہے اور پودوالی تھانا چھتر میں آتا ہے یہی بجا ہے کہ سب سے پوس علاقے میں جس طریقے سے جو بلاشٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ہی جو علاقے میں ہی نہیں بلکہ آس پڑوس کے علاقے میں دہست کا ماحول بن گیا تھا اور صرف ایک مکان نہیں بلکہ دو مکان نہیں پانچ مکان اس کی جد میں آئے تھے ایک مکان پورے طریقے سے دھرہ سائی ہو گیا تھا اور چار مکان ہے وہ کمرہ ڈیمیج ہوا ہے تو کہیں مکان کی دیوار گر گئی ہے تو یعنی کل ملا کر کے پانچ مکان ہے اس کی جد میں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جس طریقے سے پہلے آپ کو تصویر ہے وہ ایک بار پھر سے دکھا دیتی ہیں کہ جیسی بی کی مدد سے کت طرح ریسکیو چلایا جا رہا ہے اور جو اس ملوے میں دبے ہوئے لوگ ہیں ان کی تلاس کی جا رہی ہے حالانکہ پرساسن ابھی تک کہہ رہا تھا کہ دو ہی لوگ یعنی ایک بچی اور اس کی ماں ہی دبے ہیں لیکن ہو سکتا ہے یہ ریسکیو سماپت ہونے کے بعد ہی اس پشٹ ہو پائے گا کہ آخر کتنے لوگ دبے ہیں ابھی یہ بات اس پشٹ نہیں ہے کہ صرف دو ہی لوگ ہیں ہو سکتا ہے تین سے چار لوگ ہوں لیکن ابھی تک یہ پورے طریقے سے اس پشٹ نہیں ہو پائے کہ صرف دو ہی لوگ اس ملوے میں دبے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسے سجن موجود ہیں جن کا مکان ہے پاس میں ہی اور وہ بھی اس کی جد میں آیا تھا کیا نام ہے بھئی آپ کا راہل راٹھون نام ہے آپ کا مکان بھی جد میں آیا ہے کتنا نفتان ہے میرے تاہو جی کا مکان تھا اندر والے جو دو کمرے تھے ملوے سے وہ نیچے دس گئے ہیں ملوے گر گئے ہیں اور پوچھتے ہیں کس طریقے سے گھٹنا کرم ہوا کیا ہوا گھٹنا کرم چار وچ کے چالیس میٹ کی سمتنگ کی ٹائمیں گئی اور ایک دم سے بلاسٹ ہوا تھا پھر ہم لوگ دوڑتے دوڑتے آئے دیکھا کافی زیادہ ملوے پورے میں رشت تھا اور دھوہ دھوہا تھا بھردبو بھی سمیل بھی آ رہی باروت کی پھر اس کے بعد پولیس پولیس والے آئے پھر چیزوں کو اٹھوائے پھر ابھی تک یہی انسیڈنٹ ہویا چار بچ گئے ملوے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے تو نہیں لیکن بارہ بجے کا گھٹنا کرم ہے اور ابھی پانچ بچ گئے ہیں لیکن ابھی تک ریس کی سمات نہیں ہوا ہے کوئی ساماغری بھی اس ملوے میں دبے ہونے کی اور لوگوں کے دبے ہونے کی خور ہے یہ تو ہم لوگ بھی سن رہے ہیں کیونکہ ایک لیڈیس تھی اور ایک بچی تھی ان کی ملوے سن رہے ہیں کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں ابھی تک تو سب یہی ازمسن لگا رہے ہیں کہ وہ بھی سائد اسی ملوے میں دبی ہوئی ہیں اور پولیس والے لگے ہیں جیسی بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں بھی پتا چلے کہ وہ دبے ہوئے ہیں پھر کہیں ہو رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ساماغری یہاں پر رکھی تھی ریس کیو کیا جا رہا تھا نکالنے دیا ہم لوگوں جو دبا ہوا تھا ایک یہ کر کے نکالنے دیا گیا ہے ہم لوگوں سے سامان ہمارا لیکن ابھی کچھ اور فسا ہوا ہے وہ بھی کچھ سائم بعد نکال لیں گے ہم لوگ کیونکہ ہم لوگوں کا اس میں گودام تھا ٹینٹ کا سامان رکھا ہوا تھا بس بھئی ہے اور جو اندر کے قرائدار تھے انہوں نے یہ ٹریجیڈی کی ہے میں وہ ریسپونسیبل ہے اس چیز کے جے بلکل اگر ہوگا بھی تو وہی عوید طریقے سے یہاں پر فیکٹری چل کیسے رہی تھی اور بھی لوگوں کے کیا کچھ کہتے ہیں ان سے بھی اور لوگوں سے بھی بات کریے گا دیکھئے بلکل بلکل اور لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوسس کریں گے لیکن اب اس چھت پر بھی یعنی اس مکان پر بھی پولیس وال آ گیا ہے اور لوگوں کو نیچے اتارا جا رہا ہے کیونکہ پاس میں ہی جس طریقے سے جو گھٹنا کرم ہوا تھا اس کے بعد سے لگا تھا جو آس پاس کے مکان تھے ان میں بھی درار آئی تھی اور یہی بجاہ ہے کہ اس مکان بھی میں بھی کہیں درار نہیں آئی اور کہیں ایک دوسرا بڑا گھٹنا کرم نہ ہو جائے یہی بجاہ ہے کہ اب پولیس کی ٹیمیں یہاں پر آ گئی ہے اور لوگوں کو یہاں سے ہٹانے کی کاروائی کی جاری ہے لیکن جو پڑوسی مکان والے ہیں اور جو پریتیکچ درسی ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوسس کریں گے کیونکہ جو پاس میں رہتے ہیں لوگ انہیں بکھو بھی معلوم رہتا ہے کہ کس طریقے سے گھٹنا کم ہوگا تھا کیا نام ہے جادی آپ کا مینہ کیسے آج آئی تھی کیا ہوا تھا نہیں ہم تو جوری سے آئی ہے جب عورت نے کہا تھا کہاں پہ آگ لگ گئی ہے میرے بھائیہ کا مکان ہے جے والا اس لیے آنا پر آپ کے بھائی کا مکان ہے لیکن کتنا ہوا ہے نہیں ہم نے نہیں سنی مطلب آگ لگنے کی سنیتی ہے اس لیے ہمیں تو ابھی ابھی آتے جا رہے ہیں ہمیں ہمیں درہیے گا لوگوں ہم آپ کے پاس اور اس وقت چندر بھوشن جی ای ڈی ایم مورینا ہمارے ساتھ جڑے ہیں چندر بھوشن جی یہ رہواسی علاقے میں ایک فیکٹری میں بلاسٹ ہوا ہے سوال تو پہلا یہی ہے کہ آخر ریسیڈنشل ایریا میں پٹاکہ فیکٹری کیسے پہنچ گئی نہیں نہیں بلکل میں اسے بھی پسند ای ڈی ایم مورینا بول رہا ہوں یہ بلکل ہی غلط بات ہے نہ تو وہاں کوئی پٹاکہ فیکٹری تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ ایکچولی سلنڈر بلاسٹ کا معاملہ ہے گیس سلنڈر جو ڈومیسٹک سلنڈر ہوتا ہے وہ بلاسٹ کا معاملہ ہے پٹاکہ یا باروت کا معاملہ یہ ہے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ نیوز فیلائے گیا ہے بلکل ہی سلنڈیوز ہے جی آپ کہہ رہے ہیں چلی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلنڈر بلاسٹ کا معاملہ ہے کیا اس سے جوڑی ڈیٹیلز ہیں دو لوگوں کی جان کی جانے کی خبر بھی آ رہی تھی کچھ اور بھی ڈیٹیلز کیا کچھ اور لوگ بھی دبے ہو سکتے ہیں ملوے میں نہیں نہیں بلکل نہیں ہماری صفائی لگوات پوری ہو چکی ہے اور میں تھوڑی در میں یہ بھی بتانے کی اسٹھتی میں ہوں گا کہ وہ دو بھی تھے کی نہیں یا پھر نکل گئے تھے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ایک مہلہ اور بچی تھی وہ نکل گئی تھی آقریہ دی میں تو وہ اس کی سمبھاونا بھی بہت کم ہے اور باقی تو خیر ہے ہی نہیں بس دو کی چنتہ تھی اور دیکھئے جہاں جہاں تک باروں ہمارے سمواداتا سیدھی تصویریں ہم تک پہنچا رہے ہیں اس وقت اور ابھی بھی بھاری ملوہ وہاں پر نظر آ رہا ہے کیول ایک مکان نہیں بلکہ چار اور مکان بھی اس سے ڈیمیج ہوئے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے چار مکان ڈیمیج ہوئے ہیں ملوہ اگلے ایک آت گھنٹے میں کھالی ہو جائے گا ملوہ ابھی تک کوئی بھی ڈیٹ باڈی نہیں ملی ہے حالانکہ ہم لوگ کو اچھنکہ تھی کی دو باڈی ملے گی اس کی سمبابنہ بھی اب کھم ہے اب یہ ایک آت گھنٹے میں پوری صفائی ہو جائے گی ہماری چلے بہت شکریہ چیندر بھوشنڈ جیر نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لیے آپ کا امیت شرمہ ہمارے ساتھ بنی ہوئے تھے آپ کا بھی شکریہ اور چلے اب بات کرتے ہیں بلاسپور کی یہاں کی کموویش یہی استحتی ہے شہر میں پٹاکہ فیکٹری اور گودام سنچالے تھے یہ گودام شہر کے بیچ و بیچ بنے ہوئے ایسے میں ہر وقت حادثے کی چنتہ ستاتی رہتی ہے ادھر پرشاسن اس سب کو جانتے ہوئے انجان بنا رہا شاید کوئی حادثہ ہوگا تو پرشاسن کی نیند ٹوٹ جائے بلاسپور شہر بارود کے ڈھیر پر ہے ایسا اس لیے کیونکہ جس طرح سے دیوالی کو لے کر شہر میں پٹاکہ گودام کھلے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے جیسے شہر میں بارود کا ڈھیر ہے نہ جانے کب کوئی حادثہ ہو جائے اس کی چنتہ لوگوں کو ہر وقت ستاتی ہے بارود کے ساتھ سو سرکشہ کے مانک ہے جس کو کوئی نہیں اپناتا ہے ہمیشہ چنتہ بنے رہتی ہے بارو مہنہ کسی بھی سمیں کبھی بھی گھٹنا ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے اکاران مارے جاتے ہیں اور ہم صرف بات کرتے رہتے ہیں اس لیے سارے ستھائی لائسنس کو کینسل کر کے شہر سے دس کلومیٹر دور جہاں نرجن ہے پوری سوہدھانی سرکشہ کے ساتھ بھندارن اوکر کے نواتی دینی چاہیے سنا آپ نے لوگ کتنے چنتے تھے شہر کے بیچوں بیچ پٹاکہ گودام بینا کسی سرکشہ ماپ دندوں کے سالوں سے سنچالت ہو رہا ہے تو روائے علاقے میں اوید پٹاکہ گودام میں آگ لگنے کی گھٹنا نے پورے شہر کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا تھا آج بھی اس کی گونج لوگوں کو یاد ہے لیکن پھر بھی پرشاسن کی اور سے کوئی سبق نہیں لیا گیا سہر میں پٹاکے کا لائسنس بیچنے کا دے رہے ہیں پٹاکہ بیچنے کا یہ پرشاسن کی گلتی یا اس کا سہر خمیاجہ سہر بھوکتے شہر میں کب ویسپورٹ ہو جائے کچھ نہیں پتا کیونکہ شہر کے کھپرگنج جونی لائن کربلا روڈ تیلی پارا گاندھی چوک جوالی پل گول بازار میں پٹاکہ گودام سنچالت ہیں چوبیس ستائل آئسنسی کاروباری ہیں ڈھائی سو آستھائی پٹاکہ بکریتا ہیں شہر میں بنا رکھے ہیں پٹاکہوں کے گودام گلی محلوں میں پٹاکے بیچنے والے مل جاتے ہیں پرشاسن کی کوئی نگرانی نہیں ہے لائسن جاری ہوتا ہے اس کا نردھاریت ماتر رہتے ہیں اسے کیجی کی حساب سے لائسن جاری کیا جاتا ہے پندرہ کیجی بیش کیجی یا اس کے پٹاکہ گودام میں کئی بار ویسپورٹ ہو چکے ہیں کروڑوں کا نقصان ہوا کئی بار لوگ گھائل بھی ہوئے لیکن پرشاسن کی نیند ابھی بھی اتنی گہری ہے کہ شاید کبھی کھولے حالانکہ پرشاسن کیا کسی بڑی گھٹنا کا انتظار کر رہا ہے اس سے تو یہی پرتیت ہوتا ہے بلاسپور سے امیش مورے نیوز اٹھین سموات داتا امیش مورے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور باتشیت کیلئے جانکاری کے ساتھ امیش ابھی کیا استhiti ہے بلاسپور میں ہاتھ سے ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ان ہاتھ سبق لگتا پرشاسن کو سجگ رہنا ہوگا بلکہ گائیڈ لائن فالو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ بات سترکتا کے ساتھ دھیان رکھا جانا چاہئے بہت شکریہ امیش آپ اس پوری بات چیت کے لئے اور الارم میں بس اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری